میرے ساتھ افسار صاحب موجود ہیں پی ٹی آئی کا فائنل کال احتجاج آج دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے ہم اس وقت دی ٹوک میں موجود ہیں تازہ ترین صورتحال کے لیے افسار صاحب اسلام علیکم صاحب مائک صاحب کے پاس ہے تو آپ بتا دیں کیا سیچوئیشن چل رہی ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے ہم نے جلدی جلدی میرے اوپر ڈال دی ہے کہ تازہ ترین صورتحال افسار بتائیں گے آپ بھی تھوڑا سا بتاتی کہ آپ کیسے پہنچیں کیونکہ آج آپ بھی خطروں میں سے گزر کے یہاں تک پہنچیں ہیں اور دوسرا دن میں داخل نہیں ہوا دوسرے دن بھی ختم ہو گیا ہے جو فائنل کال کا دوسرا دن ہے وہ ختم ہو گیا اور ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی ڈی چوک میں بتاتے ہیں ہم صورتحال کے آئے لیکن ایک چیز جو میں وہ میں نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے خان صاحب جب تھی نا پرائمیسٹر تو اس وقت ہمیں حکم آیا تھا کہ مصبت ریپورٹنگ کیا کرو چھ مہینے کے لئے وہ صاحب ادھری کہی ہیں جو کہتے تھے مصبت ریپورٹنگ کرو تو آج میں آغاز مصبت ریپورٹنگ سے کرنا چاہی رہا ہوں اور مصبت ریپورٹنگ یہ ہے کہ اسلامباد جو بند ہے نا اس میں مصبت ریپورٹنگ کیا ہے اس میں مصبت ریپورٹنگ کیا ہے کہ یہاں کا ایک یو آئی بہتر ہو گیا ہے اسلامباد کا ایک یو آئی بہتر ہے ٹرانسپورٹ نہیں ہے حواظ صاف ہے پرندیں اٹھیں اور پورسکون ہے نوجوان ہے اور وہ اپنا لہو گرم رکھنے کے لیے ابھی ہم نے جب آئے تو دیکھا وہ ہاں فلیگ مارچز کر رہے تھے نارے مار رہے تھے ابھی اس وقت پی ٹی کے کافلے کے کیا سیچویشن ہے وہ کہاں پہ وہ ایک چھوٹی سی بات سن پولیس کے والے سے کرلوں کہ یہ وہاں سے بہت دور سے آئے ہیں ان کے لیے سردی بھی یہاں زیادہ ہے تو کل ان کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے لیکن آج ان کو بہت ساروں کو گرم کپڑے پروائیڈ کر دیے گئے ہیں کیونکہ یہاں سردی ہے اس وقت اور بڑھ جائے گی رات کو تو یہ اچھا کام کیا گیا ہے اور جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ کیا سیچویشن ہے دیکھیں بیلاروس کے صدر نے آ جانا ہے نا آگے ہیں وہ تو اب ایشو یہ ہے کہ کل ہم نے بتایا تھا لوگوں کو اپنے دیکھنے والوں کو کہ یہ جو فائنل کال ہے نا یہ چلے گی ابھی تو چوبیس گزر گیا پچیس گزر گیا اب آج پچیس کی رات ہے اور کل چھبیس ہو جائے گی کل بیلاروس کے صدر جب واپس چلے جائیں گے تو چیزیں کھلیں گی کہ ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت اسلامباد میں بہت زیادہ صورتحال بہتر ہے سوائے اس ایریا کے جو ڈی چوک ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ بالکل کوئی نہیں آ جا سکتا یہ بالکل ہم بھی بڑی مشکل سے آپ کو بھی پتا ہے کیسے آپ آفس پہنچیں آج روچ کیسے تیمور سو تہا سب یہ بڑی مشکل سے پہنچیں لیکن اس کے علاوہ اسلامباد میں کل کی نسبت آج کافی سہولت ہے انٹرنیٹ بھی کام کر رہا ہے کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے موبائل فون کی سگنلز بھی کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ایو اے ہے اس کے علاوہ ہوا میں ایک اور مصبت چیز بھی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیل ڈیل کی آوازیں آ رہی ہیں یہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ڈیل ڈیل کی آوازیں بھی آ رہی ہیں جو کل رات کو بھی آپ نے بات کی تھی کہ کچھ انڈرسٹیننگ اس وقت ہوئی بھی ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی تک پہنچ نہیں پائی یا آدھے راستے میں ہے یا وہاں سے بھی لیٹ وہ نکلے یہ کیا ہے دیکھیں بہت سارے بہت سارے یہاں پہ جو ایک دوسرے کے لیئرز آفٹر لیئرز ہیں یہ اتنی سادہ گیم نہیں ہے گیم ہو رہی ہے لیکن اتنی سادہ نہیں کامپلیکیٹڈ ہے میں کوشش کروں گا تھوڑا سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں خود بھی سمجھ رہا ہوں ابھی تو میں لیکن چلے سمجھانے کی بھی کوشش کر دوں ایک تو یہ ہے کہ دونوں اطراف یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ معاملات بہتر ہو جائیں کل سے جو پشاور سے لوگ نکلے تھے جتنے بھی نکلے تھے ان کے تعداد کم ہو گئی تھی آج شام تک لیکن اس کی رین فورسمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو عمر عیوب ہیں وہ ہزارہ سے جو اپنا جلوس لے کے آئیں ان کو روک لیا گیا تھا ہزارہ انٹرچینج موٹروے کا جو انٹرچینج ہے جو ادھر پشاور والی موٹروے سے ملتی ہے وہاں پہ روک لیا گیا تھا وہاں پہ کافی جھگڑا ہوا فساد ہوا لٹھی چارج ہوا آنسو گیس استعمال کی گئی اور پتھراؤ کراؤڈ کے طرف سے ڈنڈے اور گلیلے بھی استعمال کی گئے تو زخمی دونوں طرف سے ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق پانچ پولیس والے پنجاب پولیس کے وہ اغواہ ہو گئے ہیں وہ مظاہرین کے پاس ہیں اور ان کو وہ لے گئے ہیں اپنے پاس لیکن پولیس نے بھی کافی رزیسٹ کیا اس کے بعد لیکن وہ بیریئر ہٹا دیئے گئے ہمارے پوڈیسر کچھ اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ اور بھی دکھانا یہاں پہ جلوس نے آنا ہے پلان کے مطابق یہ ہے وہ سڑک جو پشاور روڈ کی یا موٹروے کی طرف سے آتی ہے اور یہاں سے جلوس نے آنا ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہے سوائے میڈیا کے میڈیا کے لوگوں کے اور پولیس کے اور ازر بھی میڈیا کے لوگ کھڑے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ پولیس کا احتجاب جاری ہے پولیس کا احتجاب وہاں وقت ہو رہے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا جو وہاں موٹروے پہ صورت حال ہو تو ہزارہ موٹروے کے جو انٹرچینج ہے وہاں پھر کافی ہنگامہ ہوا اور اس پہ میں نے بتایا پولیس والے بہت سارے زخمی ہو گئے پانچ جرگمال بنا لیا ہے مظاہری میں اور بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں مظاہری میں سے کنال تو کچھ ایسی ویڈیوز بھی آ رہی تھیں کہ پولیس والے پکڑ کے اور اس کے بعد پھر اپنے بندے چھڑوا کے پولیس والے واپس کیے گئے ہیں ایکسچینج ہو رہا ہے بندوں کا میں نے یہ دیکھا نہیں ہے اگر ایسا ہوا ہے تو ہوا ہوگا لیکن اس وقت تک پانچ پولیس والے مسنگ ہیں اور لیکن بات یہ کہ چل کیا رہا ہے پی ٹی اے کے اندر کیا چل رہا ہے آج بریشتر صحیف کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب ازoe بریشتر صحیف اور بریشتر سیف بریشتر mới صحب کیسے بندے ہیں چلیں جن کے بنے ہیں نہیں ہم بات کرتے کیونکہ آپ کے سامنے ہمارے نہیں میں نے تو نہیں کی اب نہیں کیوگی تو میں نے تو نہیں کی لیکن جن کے بنے بتا ہے بریشتر قوہر کن کے بنے وہ ہمیں پتا ہے کیونکہ بریشتر صحیف بھی بہت پرانے بنے بریشتر صحیف بھی بہت پرانے ہیں بریشتر گوھر اس وقت کے بندے ہیں ان کے جب وکلا تحریک اس ملک میں شروع ہوئی تھی اور پرویز مشرف صدر تھے جنرل کیانی جو تھے وہ پہلے ڈی جی آئی سے تھے پھر آرمی چیف بن گئے تھے وکلا تحریک چل رہی تھی اس میں اتضاد حسن جو تھے نا وہی کام کرتے تھے جو بریشتر صحف آج کل کر رہے ہیں تو بریشتر صحف اچھا وہ اتضاد حسن کیا کرتے تھے کہ وہ ایک طرف چیف جسس افتخار چودری جو مظاہرے کر رہے تھے اور دوسری طرف آہ اسٹیبلشمنٹ تھی جن سے رابطے کیا کرتے تھے مزا ڈیلیں کروایا کرتے تھے تو وہ اتضاد حسن تھے تو اتضاد حسن کے جو نیکسٹ ان چیف آف سٹاف کہہ لیں نیکسٹ ان لائن نیکسٹ ان لائن نیکسٹ ان لائن نکے چیف آف سٹاف کہہ لیں وہ بریشتر گوھر تھے اب گوھر صاحب وہ وقت شاید بھول گئے ہیں لیکن گوھر صاحب کے رابطے تب سے استوار ہوئے راج مضبوط ہو گئے تو یہ یہ جو پیغام رسانی ہو رہی ہے نا اس میں کچھ معاملات تیہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور کل سب سے important question اس وقت یہاں بھی یہی ہے کہ کیا معاملات تیہ ہو جائیں گے تو پیڈیا یہاں آئے گی نہیں نہیں دیکھیں وہ تو آ رہی ہے اب میں آپ کو later situation بتاؤں جنگ بہتر ہے یہاں سے تیس کلومیٹر دور ہے جنگ بہتر لوگوں کو پتہ ہوگا یہاں پر اس تمام موٹر ویز آکے مل جاتی ہیں ہزارہ موٹر ویبی حقلہ سے جو ڈیرہ اسمائل خان سے آئی ہے وہ بھی تو اس کے بعد یہ آپ کا تو گھر بھی وہی قریبی ہے وہاں سے آپ آگئی ہیں تو سوچیں وہ بھی آ سکتے ہیں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ بہت سلو چل رہا ہے جلوس بہت سلو چل رہا ہے آرام آرام سے آرام ہے تو تیس بہتیس کلومیٹر کوئی زیادہ تو نہیں ہے اگر ساری رکاوٹیں مظاہری نے پہلے ہٹا دی ہیں اور سب جھاڑیوں کو گھاس کو اور جو وہاں پر درخت کر رہا تھا ان کو آگ بھی لگا دی ہے تو یہ سب ہوا ہے وہاں پر اور وہ آگے آرہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ آرہے ہیں اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دو وہاں پہ آہ دو مختلف پوائنٹ او ویو ہیں پی ٹی اے کے اندر ایک پوائنٹ او ویو ہے بوشا بی بی کا اور ایک ہے علی مین گھنڈاپور کا دونوں سیم کنٹینر نہیں ہیں دونوں دیکھیں سیم کنٹینر پہ چڑھنا تو پڑتا ہوں دو ڈیفرنٹ پوائنٹ او ویو ہیں اور ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جب پشاور سے نکلا تھا یہ کافلہ تو قیادت کر رہے تھا علی مین گھنڈاپور لیکن اس وقت جو قیادت کر رہی ہے نا اس جلوس کی اس مارچ کی اس فائنل کال کی ریلی کی وہ بشا بی بھی کر رہی ہے اور علی مین گھنڈاپور سب کئی پیچھے ہے کونے میں اور میں نے ابھی جب پوچھا ہے وہاں اپنے ہمارے وہاں پر نمائندے ہیں سجادہ ایدر انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ورکرز ہیں وہ زیادہ مطلب زیادہ کے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ پختون ہیں اور وہ بشا بی بی کی جب تقریر کرتی ہیں جب باہر نکلتی ہیں تو ان کا جوش جو ہے وہ سنبھالا نہیں جاتا تھا تھا تھاٹھے مارتا ہوا جوش لیکن جب علی مین گھنڈاپور کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ ان پہ کچھ ہوتنگ بھی کر رہے ہیں ان پہ شکوک و شبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بشا بی بی نے کمانڈ سنبھال لی ہے مسئلہ یہ کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ شاید اس بات پہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے جو لیڈرشپ اس وقت باہر ہے پی ٹی آئی کی کمانڈ سنبھال بھی بھی کر رہی ہیں سیاست میں ان کی انٹری ہو گئی ہے اور وہ اس وقت لیڈر بننے کے راستے پہ گامزن ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ڈیل اور ڈیل کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے مفائمت مسئلہ ریپورٹنگ کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو ڈیل اگر ہو گئی اور خان صاحب فرض کریں ڈیالا جل سے نکل کے اگر عوام کی بہتری کے لیے کی جائے تو مسئلہ اگر ذاتی مفات کیلئے کی جائے تو نہیں مسئلہ اگر عوام کو کچھ رلیف ملے عوام کا حال دیکھنے اگر عوام کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہیں تو پھر ڈیل کسی بھی طور ہو مسئلہ ہو نہیں سکتی تو کیوں نہیں خیر آپ ابھی اس جنریشن سے آپ کا تعلق جو جذباتی زیادہ ہے حقائق پہ کام آتے ہیں وہ لیکن مسئلہ یہ کہ پھر بھی لوگوں کے بڑے مسائل ہیں آپ دیکھیں کہ آج سٹاک مارکٹ جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ کے پوائنٹ پہ پہنچنے والی ہے اور شاید پہنچ گی تھی یا نہیں پہنچ گی ابھی لیکن نائنٹی 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 نائنٹ بھی کراس کر گی تھی میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید پہنچ گی نہیں پہنچ گی لیکن یہ یہ اتنا کچھ اسلامباد میں ہو رہا ہے بیلروس کا صدر بھی آیا ہوا ہے یہاں مظاہرہ بھی ہو رہا ہے ڈی چوک بند ہے سارا آدھا اسلامباد بند ہے اب ایک مظاہرین آبی رہے ہیں خان صاحب جیل میں ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات کیا ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل ستائیس تاریخ کو خان صاحب کی زمانت کی درخواستیں ان کی سماعت ہے لاہور میں انٹی ٹیررس کورٹ تین کیسز ٹھیک ایٹی سی انٹی ٹیررس کورٹ تو اب اگر کل ان کی وہ تینوں زمانتیں ہو جاتی ہیں یہاں پہ تو بارا بارا بھی ایک دن میں ہوئی ہیں نا جو کس کی طرف سے جوڈیشری کی طرف سے جو آزاد ہے یا اربابے اختیار کی طرف سے جو ہائیبریڈ ہیں اس پہ ہر ہم بحث کرتے ہیں کہ جوڈیشری اور کون کتنا آزاد ہے اس ملک میں لیکن آزاد دیکھیں میڈیا بھی کتنا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کل ہم سب نے ٹی وی چینل دیکھے اور دیکھیں سڑکے سنسان ہیں یہ بھاری سڑک سنسان نظر آ رہی ہے لیکن پیچھے ہمارے اور وہ دکھایا آپ نے کنٹینرز کے اوپر بھی جو کمانڈرز کھڑے ہیں اور اس کے پیچھے اس کنٹینرز کے پیچھے بہت ساری پولیس ہر صبح کی تقریبا سوائے کے پی کے بھلوچسان کی سے بھی نہیں آئی اور رینجرز ایف سی اسلامباد پولیس سب موجود ہیں تاکہ مظاہرین کوئی اس کنٹرول میں سے نہ نکھیں دیکھیں ایک ہوتا ہے منیجڈ کیاوس ایک چیز ہے آپ نے شاید پڑھی ہوگی انسی میں آپ تو فریش گیجویٹ ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں یاد رہے گی ہوں گی ہمیں تو تو ایک منیجڈ کیاوس مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ چل رہا ہے اور اس میں سے اللہ کرے بہتری کو نکل آئے اور اگر میں نے ہاں بات کر رہا تھا دوسرا بی بی کی لیڈرشپ کی تو اگر زمانتے کر ہو جاتے ہیں اور خان صاحب ڈیالا جیل سے نکل کے بنی گالا شفت ہو جاتے ہیں فرض کریں کالی یا فرسوں یا کچھ دنوں بعد بنی گالا شفت ہو جاتے ہیں تو پھر پارٹی کو کسے کسے باہر لیڈ تو کرنا ہے نا تو بھشا بی بی نے تو اپنے آپ کو لیڈر تسلیم تقریباً کروا لیا لوگ ان کے پیچھے ہیں جوش ہے لوگوں میں وہ باہر نکلتی ہیں کرنٹینر پر چڑھتی ہیں لوگوں میں جوش آتا ہے ایک اور بڑی مزلہ لوگوں کا بھی کہنا یہ یہ کہ اس وقت بھشا بی بی کو پھولو تب ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ امران خان کی جگہ پر اور ان کے لیے ایک لیکن آپ نے دیکھا علیمہ خان ہی ہیں گئیں نظر آ رہی ہیں گئیں کوئی ان کی خبر کسی اور کی خبر کسی اور لیڈر کی خبر کسی کی نہیں آ رہی پنجاب میں بھی بہت خاموشی ہے پنجاب سے نکلا ہی کوئی نہیں سلمانہ کے مرازہ کل بچارہ کے لئے گاڑی جلا رہے تھے لاہور میں اور پھر بھی لوگوں کے ساتھ یہ سیکشی چینل کا حال ہے علیمہ خان بہن ہے دیکھیں علیمہ خان پر لوگ کرتے ہیں اتوار ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کی لیڈرشپ بلکل اس وقت تک ناکام ہے وہ لوگوں نہیں نکال سکی اور پنجاب میں بلکل اس وقت سکون ہے لوگ لاہور سے کچھ آئے ہیں آج وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سکون ہے سکون ڈاٹ کام جیسے کہتے ہیں یہاں پر پختون خواہ سے لوگ آئے ہیں ہزارہ سے آئے ہیں ڈیرہ اس وقت خان سے آئے ہیں تینوں مل گئے ہیں وہ کتنے لوگ آئے ہیں وہ ان کی تعداد وہی کوئی دس سے بارہ ہزار کے قریب ہے اور کتنی بڑھتی ہے کتنی کم ہوتی یہ پتہ چل جائے گا آج رات کو لیٹ سب کے بعد اگر کوئی ہے تو میں ہوں علی مین گھنڈاپور علیمہ خان یا کوئی بھی آر بیسٹر گوھر یہ سب باتیں ہیں اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جب عمر ایوب کو ریسکیو کروایا ہے علی مین گھنڈاپور نے ہزارہ موٹر میں پہ جو دنگا فساد ہوا پولیس کے ساتھ کے شدگی ہوئی یہ لڑائی ہوئی ہے بقاعدہ اس کے بعد عمر ایوب جو ہیں وہ آئے ہیں بشرا بی بی کی گاڑی کی طرف اور اکیلے علی مین گھنڈاپور وہیں رک گئے اور وہ اکیلے گئے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے انہوں کے بات چیت کیا پھر وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے علی مین گھنڈاپور سے کوئی بات کی ہے کافی دی وہ بات کرنے کے بعد دوبارہ عمر ایوب گئے ہیں بشرا بی بی کی گاڑی میں وہاں کچھ تین بات کی ہے انہوں نے کچھ تین بات کرنے کے بعد گاڑی سے اترے ہیں عمر ایوب اور علی مین گھنڈاپور کے پاس آئیں ان کو ساتھ لے کے وہ دوبارہ مشاوی بی کی گاڑی میں گئے ہیں اور وہاں پھر وہ تینوں نے بیٹھ کے کوئی بات کی ہے جس کے بعد کافلہ آگے چلا ہے